جی ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر زفر اقبال سندو صاحب نے جو کہ احمد صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں اور یہ رائٹر ہیں سوشل اور ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایڈیوکیشنلسٹ بھی ہیں یہ یعنی کہ جنرلزم کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ اپنے دوست کی سیاست کو اور بقاعدہ جو ہے جنرل سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر سب سے پہلے دوستلام علیکم جی وائے امسا سر آپ بتائیں کہ اس ٹائم جو پاکستان میں اگر دیکھیں پولیٹکس کی ہم دیکھیں سیچویشن دیکھیں ہر پارٹیز کے حوالے سے تو کس پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر جو ہے سمتے میں وہ جا رہی ہیں جی بہت شکریہ خیزر میں نے مختلف پارٹیز کا جو ہے ادوار دیکھے ہیں ان کا اتار چڑھا وہ بھی دیکھا ہے اور سپیشلی ابھی میں محترمہ بنظیر بھٹو شہید صاحبہ کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا اور ظلفکار علی بھٹو کا اور پاکستان پولز پارٹی کا جو ایک کانٹیبیوشن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور جس طرح سے احمد کریم کنڈی صاحب جو کہ دیرہ اسماعیل خان کی سیاست کے اندر اور یہاں کی سیاست میں ان کے خاندان کا ایک بڑا ڈومینٹ رول ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان قیادت ہے پاکستان پیپولز پارٹی نے اور ظلفکار علی بھٹو خود بھی ایک بڑا متحرک نوجوان تھے اور ان کی سپیچز اور ان کا سٹائل تو میں رات سے اور پہلے بھی جو لیڈرشپ کا جو ایک سٹائل ہے اور اس کا جو ایک اکس ہے وہ میں احمد کریم کنڈی صاحب پہ بھی دیکھ رہا تھا ظلفکار علی بھٹو کے حوالے سے تو وہ بھی اسی طرح سے بہت زیادہ ڈیٹرمنڈ پاکستان کے پولیٹیشن تھے اور اس لیے پاکستان میں جب بھی سیاست کی بات ہوتی ہے یہ تو بھی آپ کی ایزا فرنڈ فرنڈ کی تعریف ہوگی اب درہا سیاست میں آجیں سیاست کس نظر سے دیکھتے ہیں اچھا جی جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو میں اس میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیولز پارٹی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے ابھی بھی ہے ہے کس نظریہ ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت کے اندر بھی پاکستان پیولز پارٹی جو ہے یہ دوبارہ سے کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے اگر آپ بسٹری اٹھا گی دیکھیں تو کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اس ملک کے اندر ہمیشہ کبھی ڈومیننٹ نہیں گئی اس میں ہوتا آٹھ رہا ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا اپنا پائنٹ آفیو ہے لیکن ایک چیز کو اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس کو جو ہے آپ اس کے ساتھ حامی برتے ہیں یا اس کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کر رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا کچھ ایسی چیزیں بجائیں جو ابھی آپ کا پیپس پارٹی کے اندر یہ نظر آتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پیپس پارٹی جو ہے وہ آ سکتی دوہزار تئیس میں جی خیزر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جردن کے اور مجھے آ میں ریکویسٹ کر دوں کہ دوہزار آٹھ سے بیک جو ہے اس کی ہسٹری سے چھوڑ کے دوہزار آٹھ کے ہسٹری کے مطابق سوچ کے بتائیے گا کہ کیا سیچویشن ہو سکتے دوہزار تئیس میں آپ اپنے کبھی بھی ورسہ اور خاندان کو ختم کر سکتے ہیں نہیں نہیں ختم کرنے کے دوہزار آٹھ سے پہلے اپنے بزرگوں کو بھول جائیں اگر دیکھیں اگر دیکھیں اور جو زندہ ہیں ان کو یاد رکھیں نہیں یاد رکھیں کی بات نہیں ہے بھٹو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھٹو ابھی ہے ان کا نعرہ زندہ ہے ٹھیک اس نعرے کے تحت اگر آپ اپنی جو ہے روزی چلاتے ہیں تو میرے خیال سے خاندان کو زندہ رکھنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم جو پیپلز پارٹی دوہزار آٹھ کے بعد جو ہے اقتدار میں آئی اس نے جو کیا ابھی ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اب جو پیپلز پارٹی آنے والی ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کیا رنگ آیا اس میں نوجوان قیادت آئیے وہ اپنے باپ دادا کو تو سر پلے کی نہیں گھومتی رہتی نا اس نے اپنی بھی ڈیلیور کرنی کیادت ہی نہیں انہیں کرنی ہے بے نظیر اور ہوتو صاحب نے آ کے نہیں کرنی میں آپ کے تم نیوز کے پروگرام کی توسع سے یہ بات بڑے ہی وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائیول اس ملک میں شروع ہو گیا اور آئندہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ دوبارہ سے مین سٹریم میں پہلے نمبر پہ پاکستان کی پارٹی آئے گی وہ آپ کا نظریہ ہے ہم لوگ بھی یعنی کہ ہمیں بھی پتے ہیں کہ کس طرح سے کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے اپنے حلقوں میں صوبے میں پاکستان میں کیا کر رہی ہے لیکن اس کی ایک پوزیٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی پوزیٹیو چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں آجاتی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک اس کی اگر بات کرتے ہیں اس میں پرپلز پارٹی کا کون سا انوالمنٹ ہے کس نے کہا کہ پاکستان پرپلز پارٹی یہ پروجیکٹ موجودہ گورنمنٹ میں تو نہیں انیشیٹ کیا گیا موجودہ میں تو ہے نہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت یہ انیشیٹ لیا گیا تھا جس طرح سے جس طرح سے نیوکلئر کی بنیاد پاکستان پرپلز پارٹی نے رکھی تھی اور اس کے بعد دوسری جماعتوں نے اس کے کیریٹ لینے کی کوشش کی تو سوری ٹو سی سی پیک کا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والے کون تھے پاکستان میں لانے والے کون تھے کس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جی میں تو پاکستان پرپلز پارٹی کی بات کونڈی صاحب آپ ذرا اس چیز کے اوپر رہے ہیں میں فرمائے کیونکہ وہ تو آپ کے دوست ہیں اور پارٹی کے ساتھ زہر ہیں ان کی ایک جو ہے نا وہ ہوگی سیچویشن لیکن آپ بتائیں کہ جو اس ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم اگر دیکھیں دوزار تیس کے الیکشن جو ہے ہو سکتے وقت سے پہلے ہونے کے جو خبریں مل رہی ہیں وہ بھی ہو سکتے تو آپ کی ٹھیک ہے پارٹی ازاد کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا سیٹوں کا جو مارجن تھا کافی مارجن سے جو جیتا جو ان کی توقع تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں لے گئے جنوبی پنجاب کی بات کریں اب بھی ملتان میں بھی جلسہ کر کے آئے ہیں بلاول صاحب اس کے زیادہ بات بھی بلاول صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ہو سکتے ہیں اب ہماری بھی دعائیں ہیں کہ جو بھی پارٹی اچھا کرنے کے لیے ہے پاکستان میں لیکن کون سی چیزیں ہیسی ہیں جو اس ٹائم پارٹی کو مضبوط کر سکتی ہیں لیکن فضل صاحب میں صرف مختصرا آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ آپ سوال زیادہ تاکہ کریں تاکہ لوگ زیادہ اس سے جو ہے نا مستفید ہوں ہماری بات ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ بھی آنی چاہیے آنی چاہیے دو چیزیں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لئے پہلے آپ نے سی پیک کی بات کی آج بھی آپ پریزیڈنٹ زرداری کے سب سے زیادہ وزرٹ جو ہیں ایزا پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی سٹیٹ وہ چائنہ کے ہیں اور سی پیک جو تھا گوادر جو تھا وہ سنگاپور کی کمپنی کے پاس تھا مشرف دور میں وہ اس سے انہوں نے لے کے سی گوادر کو وہاں سے سنگاپور کی کمپنی اس کو ہٹا کے کیونکہ وہ کام نہیں کر رہی تھی پیچھے امریکنز تھے وہ اٹھا کے انہوں نے گوادر جو ہے وہ چائنیز کے حوالے کے یہ پریزیڈنٹ زرداری کے ٹائم میں ہوا کنٹینیو ہوا پھر دوسری دیکھیں بنیاد ہم نے اس کی رکھی ہم یہ نہیں کہتے جو بھی آپ ہمیں کریڈٹ دے یا نہ دے وہ ہمیں تاریخ کریڈٹ دے گی جو کریڈٹ ہے دوسری بات دوسری بات میں آپ کو یہ کروں جو آپ نے بات کی پیپنز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آج بھی ریلونٹ ہے جس طرح آپ نے بات کی دیکھیں روٹی کپڑا مکان کوئی لفظی بات نہیں ہے صرف امران خان نے کیا وعدہ کیا تھا کروڑا نوک ریاں پچاس لاکھ گھر یہ کیا چیز ہے گھر کیا ہے نعرہ ان کا بھی نعرہ ہے وہی کیا نعرہ روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ ہے نا یہ کوپی کیا گیا ہمارا والا اچھا پی ٹی آئی نے دیکھیں کوپی صرف نام کے ہاتھ نہیں نہیں ابھی میری گزارش سنیں یہ تینوں باتیں آج بھی پاکستان میں ریلونٹ ہے ٹھیک ہے بدقسمتی سے میں آپ کی چینل کی وسادت سے آج پھر کہتا ہوں گزارش کرتا ہوں اپنے سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں ریو کے لیے ابھی سولہ آزار لوگوں کو نکالا گیا ہے روزگار سے پیپلز پارٹی نے دو آزار دس میں ان کو reinstate کیا تھا جو لوگ جن کو روزگار سے نکالا گیا تھا انتقامی بنیادوں کے اوپر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ہم لوگوں کو روزگار دینے میں پیپلز پارٹی آج بھی اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے آج بھی یہ بینظیر انکم سپورٹ جو دی جاتی تھی سہولیات وہ روزگار کی مد میں آتی ہیں دیکھیں وہ تو ایک پاورٹی الیویشن ایک الیدہ پروگرام تھا اگر وہی چیزیں ہم عوام کو جوہ کاروبار کرنے کے لیے دیتے تھے آج ہماری عوام بے روزگار ہوتی دیکھیں وہ دیکھیں خزر صاحب یہ بہت بڑا مجھے اجازت دیں یہ بینظیر انکم سپورٹ پاکستان کے تاریخ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اس پروجیکٹ کو اگر یہ پروجیکٹ اتنا فیزیبل نہ ہوتا ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے حکومتیں بدلتے رہی انہوں نے اس پروجیکٹ کو انیشئیٹ کیا کرتے رہے سوریٹوں سے ایک دور پھر مجھے آپ کی بات کاٹنے پڑی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اکثر یہ جو ہم کرتے ہیں کہ پارٹی میں ہے سیاست کرے ہمارا مقصد اور جو ہم غریب لوگ ہیں غربت کو ختم کرنا ہے ہمارا مقصد مہنگائی کو ختم کرنا ہے تو اگر ہم ایک سال میں بارہ ہزار دس ہزار لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ ہی ہم ان کو کاربار کے لیے دے دے تو ہماری غربت جو ختم ہو سکتی ہے اس طرح کیوں نہیں جاتے ہم عوام کو مانگنے اور روٹی کے اوپر کیوں رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی جو یہ والا بات ہے آج ہم تحریک انصاف پہ تو انگلی اٹھاتے گئے انہوں نے مانگنے کے اوپر لگایا ہوئے کھانے کو پہ لگایا پناہ گائیں کھولی ہوئی ہیں جی فقیر بنا کے رکھ دیئے تو یہ سچویشن ابھی آپ کنڈی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوپی کیا گیا میں پوچھ رہا تھا کوپی عملی طور پہ کیا گیا یا صرف نعرے کی حد تک کیا گیا میرے اپنی ذاتی رائی ہے جو نعرے کی حد تک کیا گیا دیکھیں گھروں کا عملی طور پہ نہیں کیا گیا میں بتاتا ہوں اس کے وجوہات کیا ہیں دیکھیں گھروں کا وعدہ کیا گیا تک نہیں دیئے گئے روزگار کا وعدہ کیا گیا گیا کوپی تو نہ ہی جوری کر لیا نعرہ نہیں گزارش تو سنیں کہنے کا مقصد ہے میں اس نعرے کی ریلونسی کی بات کر رہا ہوں جو آج بھی وہ نعرہ جو ہے وہ آج بھی ریلونٹ ہے کہنے کا مقصد یہ ہم لوگوں کو روزگار دینے میں پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو ہے خیضر صاحب میں آپ کو بار بار کر رہا ہوں ایٹین ایمینڈمنٹ کی میں نے بات آپ کو کی اس ملک میں پاکستان میں بہت ساری فالٹ لائنز ڈیویلپ ہو چکی تھی بلوچ آپ کو مننے کے لئے تیار نہیں تھے پشتون بہت زیادہ خفا تھے اسی طرح سندھ میں مختلف قومیں تھیں جو آپ سے بیٹھنے کے لئے تیار نہیں تھی کہنے کا مقصد یہ ہم نے ان فالٹ لائنز کو ختم کیا ان چھوٹے صوبوں کے جو خدشات تھے ہم نے ایٹین ایمینڈمنٹ میں ان کو ایڈریس کر دیکھیں یہ پاسٹ ہے ہمارا اور پاسٹ یہ پاسٹ ہی ہے یہ آگے جانے ہیں کی آپ کو کہ آپ نے بات کی آپ نے بات کی دیکھیں کانسٹیوشن کے اوپر جب تک implementation نہیں ہوگی آپ کے ان فسی عور کی اوپر implementation نہیں ہوگی جب تک ہمارے سپریم ڈاکومنٹس کے اوپر implementation نہیں ہوگی تو یہ جو چیزیں آپ بات بات کر رہے ہیں یہ باتیں ہیں ہم پر یہ چیزیں تو ٹھریک انصاف بھی کہتی ہے نہیں ٹھریک انصاف 다 sabes اسی چیزوں میں پھسی ہوئی ہے ٹھریک انصاف تو دیکھیں پارلیمانی سیاست پہ مطلب بہت غیر سنجھے ان کا جو دیکھیں ایک ہوتا ہے بات کرنا ایک ہوتا ہے عمل پیپلز پارٹی نے تریتر قائن بنایا ایٹین ایمینڈمنٹس دی کانسٹیوشنل فورمز کے اوپر جتنی انسٹیوشن بیلڈنگ پیپلز پارٹی نے کی دیکھیں این ایف سی کا فورم ہم نے دیویل اپ کیا ہر پارٹی نے کام کیا تو یہ ہر پارٹی نے نہیں میں آپ کو بتاتا ہر پارٹی نے جس نے بھی کیا اس کا کام بتاتا تھا نہیں میں پروز بتاتا ہوں این ایف سی کا فورم ہم نے مضبوط کیا کانسل آف دے کام انٹرسٹ ہم نے مضبوط کیا کانسٹیوشنل ریفارمز ہم نے کروائے مجھے بتائیں کانسٹیوشنل ریفارمز ہم نے کروائے کہنے کا مقصد یہ ہے پی ٹی ای ہمیں بتا دے جو انہوں نے ابھی تک کیا کانسٹیوشنل ریفارمز کی یا کونسی ایسی چیزیں لائیں جس میں وہ کانسنسل ریفارمز کر سکے انہوں نے تو سوسائیٹی کو پولرائز کر دیا ہے ہماری سیمپل میجارٹی کے ہوتے ہوئے ہم نے سوال میرا سوال میرا بئی سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ میں نے ختم کیا تھا کہ اس ٹائم آپ کی جنگ شروع ہوئی تھی جب آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھے تھے حکومت گرانے نکلے تھے اب آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم چھوڑ کے آپ حکومت کو گراہ پائیں گے اکیلے پیپلز پارٹی خیضہ صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کی کوچھ بنیادی باتیں ہیں جس کے اوپر ہم کمرومائز نہیں کر سکتے ہمیں حکومت گرانے سے زیادہ پاکستان کی جمہوریت عزیز ہے حکومت گرانے سے زیادہ یہ چیز کب چینج ہوئی کہ حکومت گرانے سے زیادہ ہمیں پاکستان کی ہے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہم نے جنسوں میں بھی سنوئی تھی ایسی چیز ہے کہ حکومت گرانے کے لئے حکومت کو زیادہ دن ہی رکنا پڑے گا ہم نے اپنا ایک روڈ میپ دیا پی ڈی ایم میں جس طرح ہوتا ہے پی ڈی ایم کی بنیاد ہم نے رکھی ہم نے ان کو روڈ میپ دیا جس میں ہم نے شروع کیا اور ختم بھی آپ نے گیا ہم نے گزارش سنے ہم نے ان کو کہا تھا ریزائن جو ہے یہ لاسٹ آپشن ہوگا بلکل لاسٹ آپشن ہوگا ہم تمام یہ شروع میں کہا گیا تھی ریزائن لاسٹ آپشن ہوگا سنے ہم نے سنا اس میں ہم نے ان کو سارے مائلسٹون رکھ کے دیے جو یہ یہ مائلسٹون ہم کریں گے اور آخری والا مائلسٹون جو آخری پتہ آپ نے کھیلا وہ نہیں بتایا آخری جو ہم نے کہا تھا جو بھئی جب ہم یہ سارے چیزیں کر لیں گے اس کے بعد کام نہیں کریں ٹھیک حالانکہ پہلے دن سے یہ لوگ مولانا صاحب جو تھے وہ ریزائن میں انٹرسٹڈ تھے ہم نے ان کو کہا جس وقت تو حالانکہ مولانا صاحب تو حلف بھی لینے کے لئے تیار نہیں تھے پیپلز پارٹی نے ان کو کنونس کیا جو آپ آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہم نے پولیٹکس کرنی ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم پولیٹکس کریں گے لیکن ہم ان پارلیمنٹری انسٹیوشنز جو ہیں جو اسیمبلیز ہیں ان کو بے توقیر نہیں کریں گے چاہے ہمیں سو خدشات تھے سیلیکشن سے ہمارے پاس سو پروف موجود ہیں آج بھی الیکشن کے جو بھئی یار یہ جو الیکشن ہے یہ اس میں سیلیکشن ہوئی ہے لیکن ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رہے ہیں زفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں زہرے گھرڑ ہے ان کا اپنا گھر بھی ہے وہاں سے شروع ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ ملتان میں آپ نے جلسہ دیکھا پیپلز پارٹی ملتان میں جلسہ کر رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ میں جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عوام پنجاب میں منڈیٹ دے گی پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں جس طرح بھی پیپلز پارٹی جا رہی ہے یہ جیسے میں نے پہلے کہہ رہا تھا کہ حقیقت کو ذرا میں کہہ رہا ہوں حقیقت پہ اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی بھی ایک بڑی جماعت تھی تھی ٹھیک ہے ایسا مطلب یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے اور اب بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دوبارہ پنجاب کے اندر بھی بڑی جماعت بن کر انشاءاللہ عبرے گی اور بغیر اتحادی یا اتحادیوں کے ساتھ اچھا یہ جو اتحادیوں والا معاملہ ہے نا اور ابھی میں کنڈی صاحب کی بات سن رہا تھا اور آپ کا بھی آپ کے ساتھ اتحادی ملتے ہیں تو اس وقت ہر پارٹی کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے یہ آپ نے ایک پی ڈیم میں جا کے سیکھ چکی ہے ساری پارٹی کی اتحادی بننے سے نقصان ہوتا ہے نہیں نقصان سے بھی ہٹی کے اتحادی بنا جاتا ہے کہ کسی ایک بڑے مقصد کے لیے کسی بڑی کاؤز کے لیے اتحادی بنا جاتا ہے اور جب پھر اس اتحاد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسی پارٹی کا اپنی ذاتی ایجنڈا ہے اس کا ٹھیک ہے تو وہ پھر اس وقت اوورال ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے خیصل صاحب احمد صاحب میں آپ کی طرف جو ہے آؤں گا لیکن اس سے پہلے مجھے جو ہے ایک بریک لینی ہے میرے ساتھ رہیے گا